رات میں آنکھ ایک خاص وجہ سے کھلتی ہے پیارے دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی خاص وجہ ہے جس وجہ سے آنکھ کھلتی ہے جس کے فائدے جان کر آپ حضرات حیران رہ جائیں گے اور بے ساختہ سبحان اللہ پکار اٹھیں گے اور پیارے دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر رات میں آنکھ کھلے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کس طریقے سے آپ اپنی ہر حاجت بہت ہی جلدی پوری کروا سکتے ہیں پیارے دوستو کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی رات میں بار بار آنکھ کھل جاتی ہے دوستو شاید ہی ایسا کوئی شخص ہوگا جس کی رات میں آنکھ نہ کھلتی ہو پیارے دوستو کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں آپ کو یہی بتائیں گے کہ اس وقت ہماری آنکھ کیوں کھل جاتی ہے اور ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے اپنے بندوں سے کیا فرما رہا ہوتا ہے یہ جان کر آپ حضرات حیران رہ جائیں گے پیارے دوستو یہ دنیا مشکلوں کی جگہ ہے غموں کی جگہ ہے تکلیفوں کی جگہ ہے اس دنیا میں چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی پیسے والا ہو یا کوئی فقیر ہو ہر شخص کو کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے کچھ لوگ مال کی تنگ دستی سے پریشان ہوتے ہیں کچھ لوگ کام نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کچھ لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اولاد نہ فرمان ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں پیارے دوستو کوئی نہ کوئی انسان کی کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے تو پیارے دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایسا عمل بتائیں گے جس کو پڑھ کر آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی رزق سے تنگ دستی ختم ہوگی اور آپ کے رزق میں اتنی زیادہ برکت ہوگی اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ آپ کے گھر والے آپ کے رشتے دار یہاں تک کہ خود آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ رزق میں اتنی برکت کس طریقے سے ہو رہی ہے پیارے دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ رات میں ہماری آنکھ کیوں کھلتی ہے تو پیارے دوستو جب بندہ تمام چیزوں سے گافل ہوتا ہے اور سو رہا ہوتا ہے تو جب اس کی رات میں بار بار آنکھ کھلتی ہے تو اس کو فرشتے جگا رہے ہوتے ہیں فرشتے اس کی آنکھ کو کھلوا رہے ہوتے ہیں دراصل وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے بندے یہ مانگنے کا وقت ہے مانگ لے کیونکہ پیارے دوستو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالی خود آواز دیتا ہے خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اے میرے بندے مانگ میں تجھے عطا کروں گا ہے کوئی توبہ کرنے والا تو مجھ سے توبہ کر میں تیری بخشش فرماؤں گا تو پیارے دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ مانگو تم جو بھی مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جب بندہ مانگے گا تو اس کی دعا کتنی جلدی قبول ہوگی وہ جو بھی مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائے گا کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے مانگ میں تجھ کو عطا کروں گا اپنے گناہوں کی معافی طلب کر میں تجھ کو معاف کر دوں گا پیارے دوستو اتنا زیادہ قیمتی وقت ہوتا ہے اس وقت جب بندہ جو بھی مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے تو پیارے دوستو آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ رات میں ہماری آنکھ بار بار کیوں کھلتی ہے کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے مانگ تو جو بھی مانگے گا میں تجھ کو عطا کروں گا تو پیارے دوستو اب ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے مانگنا ہے ناظرین اکرام آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے اسم آزم کے بسیلے سے اللہ تبارک و تعالی کے اسم آزم کو پڑھ کر دعا مانگنا ہے جب آپ اللہ تبارک و تعالی کے اسم آزم کو پڑھ کر اور اس کے وزیلے سے مانگیں گے تو آپ کی دعا فوراں قبول ہوگی ایک سیکنڈ بھی نہیں لے گیا آپ کی دعا قبول ہونے میں تو پیارے دوستو طریقہ یہ ہے کہ جب بھی رات کو آپ کی آنکھ کھلے تو آپ اسی وقت اٹھ جائیں اور اچھی طریقے سے وضو کر لیں اور اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اپنے بستر پر پھر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں آپ کو بیٹھ جانا ہے یا اپنے بستر پر لیٹ جانا ہے لیٹ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے یا اس کے علاوہ آپ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا یہ اسم آزم پڑھ لینا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی کے یہ اسم آزم ہیں یہ چاروں اسم آزم آپ کو پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے اس طریقے سے پڑھیں یہ ایک مرتبہ ہو گیا یہ دو مرتبہ ہو گیا پیارے دوستو اسی طریقے سے آپ کو یہ نام نو مرتبہ پڑھ لینا ہے اور نو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو بارگاہ پربردگار میں دعا کرنا ہے آپ بلند آباز سے بھی دعا کر سکتے ہیں اور ہلکی آباز میں یعنی دل ہی دل میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اس طریقے سے کریں کہ یا اللہ تو بہت محربان ہے تو رحمان الرحیم ہے مولا تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ اپنی بندوں سے محبت کرنے والا ہے یا اللہ یا رحمان ہم پر رحمت عطا فرما ہماری مشکلوں کو دور فرما ہماری حاجتوں کو دور فرما ہمارے رزق سے تنگ دستی کو دور فرما کر ہمارے رزق میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرما پیارے دوستو جب آپ اس طریقے سے یہ حمل کریں گے اور دعا کریں گے تو آپ کی دعا بہت ہی جلدی قبول ہوگی منٹوں میں سیکنڈوں میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی کیونکہ اس وقت تو خود اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا کریں تو پیارے دوستو آپ کی جب بھی آنکھ کھلا کریں تو آپ یہ عمل پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلیں بھی ختم ہوں گی تنگ دستی بھی ختم ہوں گی آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی بگڑے کام بن جائیں گے اور ادھورے کام پورے ہو جائیں گے تو پیارے دوستو اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے ایک لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس پیلیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ